جب سے میرا شوہر شہر سے باہر گیا تھا میری ساز کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا مجھ سے سارے کام کروانے لگیں تھیں میں کام کر کے پاگل ہو جاتی لیکن سارے گھر کا کام کروانے کے بعد جب وہ میرے ساتھ کرتی تھی اس کی مجھے اس سے بلکل بھی امید نہیں تھی لیکن ایک دن میں نے اپنی ساز کے خلاف ایک پلان بنایا اور پھر مجھے پتا چلی گیا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی دراصل میرا شوہر پہلے ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا لیکن اس نے کہا کہ اسے ایک مہینے کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے جبکہ میری شادی کو ابھی چار مہینے ہی ہوئے تھے کہ میرا شوہر تو شادی کے اگلے ہی دن جانے والا تھا لیکن میں نے اسے روک لیا اور وہ بھی یہ سوچ کے روک گئے کہ اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ میری بہت تعریفیں کیا کرتے تھے ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی اور میرے شوہر نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں باہر چلا جاؤں گا لیکن پھر تمہیں ساری زندگی میری ماں کو عزت دینی ہوگی چونکہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا میں بھی اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ اپنی ماں کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہوں گی تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اسی لیے میرا شوہر بے فکر ہو کر ایک مہینے کے لیے جا رہا تھا لیکن جس دن وہ گیا اسی دن میری ساس نے مجھے کام پر لگا دیا پہلے جب وہ آدھا کام خود کیا کرتی تھی کہنے لگیں کہ میری طبیعت خراب ہے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے طبیعت خراب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے سارے گھر کا کام کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ساس نے کہا کہ کام ہو گیا تو میں نے کہا ہاں ماں جی کام ہو گیا ہے تو کہنے لگیں کہ میرے ساتھ آؤ میں نے کچن کے سارے ڈبے کھول دیئے ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہے میری ساس نے روٹین سے ہٹ کر کام نکالنا شروع کر دیئے کبھی وہ مجھ سے سارے گھر کے پردے دھونے کو کہہ دیتی تو کبھی کہتی کہ سارے گھر کے برطن جو کے علماریوں میں صاف ستھرے رکھے تھے ان کو دھونا ہے اور کبھی کہتی کہ سب کی علماریوں سے اس طرح شدہ کپڑے بھی نکالو اور ان کو بھی دھونے ہیں وہ دھولے ہوئے تھے اور اس طرح بھی کیے ہوئے تھے میری ساس پورا پورا دن مجھ سے کام کرواتی مجھے ایک دن بھی بیٹھنے نہیں دے رہی تھی لیکن ایک کام بھی کرتی تھی کہ جب میں کام سے تھا کھار کر کمرے میں آتی تو میرے لیے ایک گلاس تھنڈا دودھ لے کر آتی پہلے ہی دن لے کر آئی تھی تو میں حیران ہوئی میں نے کہا کہ میرا اتنا احساس پھر کہنے لگی کہ تم نے آج بہت کام کیا ہے دودھ پی لو گرمی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے تمہارے جسم کو تھنڈک ملے گی اور تمہاری ساری تھکن بھی دور ہو جائے گی وہ دودھ بہت مزیدار تھا شاید وہ اسے تھنڈا کرنے سے پہلے اس میں چینی ملائے کرتی تھی اور اسے خوب اچھی طرح پکاتی تھی میں نے ایک کی سانس میں سارا دودھ پی لیا اور اس کے بعد مجھے بلکل ہوش نہ رہا کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بہت ہی مشکل کام کریں تو آپ ایسے ہی بچوں کی طرح سوتے ہیں کہ دکیا سر پر رکھتے ہی سو جاتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا ویسے بھی مجھے بہت نید آتی تھی لیکن اتنا کام کر کے میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور آج جس سے سلسلے کو چلتے ہوئے چار پانچ دن ہو گئے تھے کہ میری ساس مجھ سے روز کام کرواتی اور پھر مجھے دودھ کا گلاس دیتی اور اس کے بعد میں سکون سے سو جاتی ایک دن گھر کے کام بھی ہو گئے تھے اور وہ کام بھی ہو گئے تھے جو لوگ سالوں بعد یا مہینوں میں ایک دفعہ ہی کرتے تھے اب تو کوئی کام بچا ہی نہیں تھا روٹین کے کام اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن آج میری ساس نے ایسا کام کیا کہ میں حیران رہ گئی اس نے ہمسائیوں سے کہا کہ میری بہو بہت اچھا کھانا بناتی ہے آج آپ لوگوں کے گھر دعوت ہے تو کھانا میری بہو ہی بنائے گی مجھے بہت عجیب لگا کہ مجھے دوسروں کے گھر کام کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کی بات چی تھی لیکن یہ کیا بات ہوئی پھر سوچا کہ چلو ایک دن کا کھانا بنانے سے کیا ہو جائے گا لیکن جب وہاں گئی تو پتا چلا کہ وہاں پر تو انہوں نے دعوت کی ہوئی ہے کیونکہ ان کی بیٹی کی بات پکی کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے تین چار کھانے اور دو تین میٹھے بھی بنانے تھے یعنی کہ آج میرا پورا دن پھر لگنے والا تھا اور ایسا ہی ہوا رہی شام کو تھکی ہاری گھر آئی تو ساس پہلے سے ہی دودھ تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی دودھ پیا اور آرام سے سو گئی آنکھ صبح ہی کھلی شوہر کی کال آئی تو اسے یہ نہیں بتایا یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنی باتیں لے کر بیٹھ گیا کہنے لگا کہ تمہیں بہت یاد کرتا ہوں تمہارے بغیر دن نہیں گزر رہے ایک ہفتہ گزرا ہے ابھی تین ہفتے باقی ہیں میں ابھی دل میں سوچنے لگی کہ اگر تین ہفتوں کے اندر میرے ساتھ یہ ہی ہوتا رہا تو تمہاری بیوی تمہیں آدھی ہی ملے گی کیونکہ آدھی تو کاموں میں خرچ ہو چکی ہوگی تو شوہر نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اچانک سے بہت زیادہ نید آ رہی ہے اور مجھے واقعی اتنی نید آنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بات کرتے کرتے ہی سو گئی کچھ دیر ہیلو ہیلو کرتا رہا اور پھر اس نے کال بند کر دی صبح اس کا میسیج آیا ہوا تھا کہ اتنی بھی سستی اچھی نہیں ہوتی مجھے تم سے کچھ دیر باتیں کرنی تھی میں نے کہا کہ میں کیا کرتی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں مجھے اتنی نید کیسے آ گئی ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنے کمرے میں کسی کے پیروں کی نشان دیکھے میں دن بھر کے کاموں میں اتنی مصروف رہتی تھی کہ اپنے کمرے کو ساف کرنا ہی بھول جاتی تھی اور ایک دن پہلی رات کو اتنی تیز آندھی آئی تھی کہ سارا گھر مٹی سے بھر گیا تھا میرے کمرے کے فرش پر مٹی پڑی تھی اور صبح اس پر پیروں کی نشان تھے میں نے پہلے تو زیادہ غور نہیں کیا لیکن جب کھڑکی کھولی اور روشنی پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو کسی آدمی کے پیروں کی نشان تھے جوتے کے سائز کو دیکھ کر لگ رہا تھا کیونکہ وہ چھے سے سات فٹ کا آدمی ہے اور ایسا ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میرے شہر کا قط مناسب سا تھا اور ویسے بھی میرے شہر تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے مجھے بھی شک پڑ گیا اور میں تھوڑا ڈر سی گئی میں نے اس نشان کی تصویر کھینچ لی اور اس کے بعد فرش کو اچھی طرح سے صاف کر دیا کیونکہ اگر میری ساس دیکھ لیتی تو وہ مجھ پر ہی شک کرتی قدموں کے نشان میرے کمرے میں تھے اس کا مطلب میرے کمرے میں کوئی آدمی آیا تھا پھر میں نے سارے گھر کے جوتے دیکھے کہ اس نشان سے کس کے جوتے ملتے ہیں جب میں ایسا کر رہی تھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی حلچل کی آواز محسوس ہوئی لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا شام کے وقت اپنی ساس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی انہوں نے قدموں میں وہی جوتہ پہن رکھے تھے جس کے نشان میں نے اپنے کمرے میں دیکھے تھے لیکن یہ تو کسی مرد کا جوتہ تھا میں دیکھ کے حیران ہوئی تو میری ساس نے کہا کہ کیا ہوا ہے کیا دیکھ رہی ہو میں نے کہا یہ جوتہ کس کا ہے تو کہنے لگی یہ تمہارے سوسر کا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی سارے چیزیں میرے پاس ہیں وہ بہت لمبے قد کے آدمی تھے اس لیے ان کی کوئی بھی چیز میرے بیٹے کو پوری نہیں آتی تو ان کی چیزیں ایسی ہی پڑی ہیں کبھی کبھی مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے اس لیے میں ان کے جوتے پہن لیتی ہوں کبھی کلائی میں گھڑی پہن لیتی ہوں کبھی کبھی ان کی کوئی چادر اوڑ لیتی ہوں ان کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں مجھے میری ساس کو دیکھ کر بہت دکھ محسوس ہوا کیونکہ ہم سفر کا چلے جانا اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے کہا کہ رات کو آپ میرے کمرے میں آئی تھی سو رہی ہو یا نہیں میرا سارا شک دور ہو گیا اور میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ دراصل آپ یہ جوتہ پہن کر آئی تھی میں نے جوتوں کا نشان دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور صبح سے میں پریشان ہوں میرا آدھا کلو خون چل گیا ہے سارا گھر چھان مارا پر یہ تو آپ کے پیروں کی نشان تھے میں ہسنے لگی اور بالاخر میری ٹینشن ختم ہو گئی میری ساس میری بات بہت غور سے سن رہی تھی اور وہ بھی میرے ساتھ ہنسی اس نے کہا کہ تم کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں آتا اور تم ہی تو ہوتی ہو اور تمہارا شوہر بھی کچھ دن بعد واپس آ جائے گا اس کے بعد تو تمہیں بالکل بھی ڈڑنیا نہیں چاہیے ویسے بھی سارا گھر بند ہے مجھے اپنی ساس سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن گھر میں اور کوئی نہیں تھا اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ میں نے ان کو یہ سب کچھ بتا دیا اب میرے دل میں کوئی ملال کوئی شک نہیں تھا لیکن گھر کی روٹین وہی چل رہی تھی کہ میں دن بھر کام کرتی رہتی پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ میری ساس کو اتنا احساس تو ہے کہ مجھے روز ایک گلاس دودھ پلاتی ہے لیکن ایسا کیوں کر رہی تھی یہ بھی سمجھ سے باہر تھا جب ان کا بیٹا اس گھر میں تھا تو وہ میرے ساتھ مل کر کام کیا کرتی تھی لیکن اب ایسا کیوں کر رہی تھی پھر میں سوچنے لگی کہ شاید ان کا بھی آرام کرنے کا دل کر رہا ہو اور شاید میرا شوہر واپس آ جائے تو پھر سے اپنی روٹین پر واپس آ جائیں گی ویسے بھی میرے شوہر کے آنے میں پندرہ سولہ دن ہی رہ گئے تھے سوچا کہ چپ چاپ یہ دن گزار لیتی ہوں کیوں گھر میں فساد کھڑا کرنا ہے ویسے بھی میں اپنے گھر میں بھی تو کام کیا کرتی تھی کاموں کا مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو ہوا تھا اس بات سے میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے مسئلہ ہی ہوتا اور وہ یہ کہ میری جسم پر عجیب و غریب قسم کے نشان تھے جبکہ نہ تمہیں گری تھی اور نہ ہی مجھے کوئی الرجی ہوئی تھی گری تمہیں بالکل بھی نہیں تھی الرجی کے کچھ امکانات ہو سکتے تھے اس لیے میں امی کی گھر جانے کا بہانہ کر کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ڈاکٹر کو جا کر دکھایا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ الرجی نہیں ہے آپ کو ٹھیس لگی ہے آپ کو بہت زور سے مارا ہے یا پھر دباؤ دیا ہے آپ کے اوپر اسی لیے یہ نشان ہے میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کیونکہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا لیکن نشان بنے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تب ہوا تھا جب یا تو میں سو رہی تھی یا پھر مجھے پتا ہی نہیں تھا اس بات پہ میں حیران تھی کہ پہلے بھی میں اچھی نیند سویا کرتی تھی لیکن ہلکی سی آواز پر جاگ جاتی تھی آج کل تو مجھے بے ہوشی والی نیند آتی تھی اور میری ساس جب سے مجھے دودھ کا گلاس پلا رہی تھی تب سے ہی ایسا ہو رہا تھا ایک دن میں نے دودھ کا گلاس پینے سے انکار کر دیا تو میری ساس ایسے تڑپنے لگی جیسے کوئی مچھلی پانی کی بغیر تڑپتی ہے نہیں نہیں یہ دودھ تمہیں پینا ہے میں نے کہا میں تھکی ہوئی نہیں ہوں دودھ پینے سے صبح میرا پیٹ خراب ہو جائے گا شاید دودھ میں کوئی مسئلہ ہے میں نے آج نہیں پینا لیکن میری ساس مجھے قسمیں اور واسطے دینے لگی کہ نہیں دودھ تو تمہیں پینا ہی پڑے گا میں نے دودھ پی لیا تب تک وہ میری کمرے سے نہ نکلیں اور وہ میرے سر پر منڈلاتی رہیں کہنے لگیں اگر میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی تو میرا بیٹا آ کر مجھ سے جھگڑا کرے گا خیال رکھنا ہے پر اتنا بھی کیا خیال رکھنا تھا کہ مجھے زبردستی دودھ پلایا جا رہا تھا جبکہ میں کہہ رہی تھی کہ دودھ پینے سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے لیکن اس دفعہ میں نے کلاس میں تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیا اور پھر اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ جیسے آپ لوگ خون ٹیسٹ کرتے ہیں ویسے ہی کیا یہ ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کہیں اس دودھ کے اندر کوئی چیز تو نہیں ملائی گئی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی آسان سا ٹیسٹ ہے ابھی پتا چل جائے گا انہوں نے وہ دودھ کا سیمپل لیبورٹری میں پہنچا دیا اور میں بے سبری سے انتظار کرنے لگی ڈاکٹر نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب رپورٹ اس کے ہاتھ میں آئی اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا میں حران سی ہو کر کچھ دیر وہاں پر بیٹھی رہی پھر اس کے بعد وہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ڈاکٹر سے کام مانگ رہی تھی کہ مجھے کوئی کام دے دو مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اگلے دن میں اس عورت کو اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے لے آئی میں نے اسے کہا کہ تم نے سارے گھر کا کام کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے میں نے اس نوکرانی کو کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تمہارے ایک دو مہینے اچھے گزر جائیں گے بس تمہیں میرا ایک کی کام کرنا ہوگا اس نے کہا کیا آپ جو بھی کہیں گی میں کروں گی کیونکہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں میں نے اسے کہا کہ تم نے میرے کپڑے پہن کر بیٹھ جانا ہے اور جب میری ساس کہے کہ یہ دودھ پی لو میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں تو تم نے کہنا ہے آپ دودھ سائٹ پر رکھ دیں میں دودھ پی لوں گی میرا ویسے بھی دودھ پینے کا موڈ ہے اس عورت نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گی وہ کوئی جاہل عورت نہیں تھی پڑی لکھی عورت تھی لیکن اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے بھی پریشان تھی اس کا شوہر اس دنیا سے گیا تھا اور اس کے چھوٹے بچے تھے میں نے اسے کہا کہ میرا وہ یہ کام کر دے اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اسے کام پر رکھ لوں گی لیکن پہلے مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہوگی اس عورت نے ایسا ہی کیا وہ میرے کپڑے پہن کر بستر پر لیٹ گئی اور مو دوسری طرف کر لیا اور چہرے کے آگے کتاب کر لی میری ساس میرے کمرے میں جب دودھ دینے آئی تو میں کمرے میں ہی موجود تھی میری ساس نے دودھ کی بات کی اس نے کہا ٹھیک ہے رکھنے میں پی لوں گی ٹھیک ہے بیٹی یہ یاد سے پی لینا تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے وہ دودھ پی لیا اور میں جو اس کمرے میں ہی موجود تھی جب میں نے یہ دیکھا پانچ منٹ کے اندر اندر اس کو اتنی گہری نیند آنے لگی کہ وہ میرے سے بات کرتی پھرتی سو گئی اور میں نے کہا کہ نیند آ رہی ہے تو سوچو وہ تکیے پر سڑکتے ہی سو گئی یہ منظر میں دیکھ چکی تھی کہ ایسے نارمل لوگوں کی طرح نیند نہیں آئی تھی اسے بے ہوشی والی نیند آئی تھی جیسے مجھے آیا کرتی تھی یہاں پر مجھے اس ڈاکٹر کی بات یاد آئی جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ نے جو دودھ کا سیمپل دیا ہے اس کے اندر نشے کی دوا ملائی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا میں نے یہ ساری باتیں ایک وائس میسج میں ریکارڈ کر کے اپنی شوہر کو پہلے ہی بتا دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے اس نے کہا کہ مجھے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا میں اس کمرے کے اندر ہی چھپ گئی کیونکہ مجھے پیروک کے نشان والی بات بھی یاد آئی تھی اپنے سوسر کی تصفیر میں نے دیکھی تھی سٹور میں پڑی ہوئی تھی وہ صرف ساتھ وٹ کا آدمی نہیں تھا بلکہ اس کا قد تو میری ساس سے بھی چھوٹا تھا اس کا مطلب ہے کہ میری ساس جھوٹ بول رہی تھی وہ جھوٹے میرے سوسر کے نہیں تھے میرے شوہر کو اس بات پر یقین نہیں تھا اس نے کہا میں آ تو رہا ہوں لیکن اگر تم جھوٹی ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا کبھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کروں گا وہ راستے میں تھا اور میں اسی کمرے میں چھپی ہوئی تھی ایک گھنٹہ گزرا کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی کسی اور انسان کو بھی اشارہ کیا کہ آندر آ جاؤ یہ سو رہی ہے یہ ایک لمبے سے قد کا آدمی کمرے میں داخل ہوا میری ساس اس کے ساتھ بہت آرام سے باتیں کر رہی تھی جیسے اس کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اس نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی اس کو لمبی سی رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا شاید ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی اس نے اس چیز کو میرے وجود کے اوپر گھومانا شروع کر دیا اور کہا کہ آج آخری دن ہے اس عمل کا اس کے بعد یہ آپ کے بیٹے کے دل سے اتر جائے گی اور پھر ہم دونوں سمدھی سمدھن بن جائیں گے میری ساس نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے لے آیا ہے اس کو اپنے ساتھ کچھ لائی بھی نہیں ہے اور مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ میرا بیٹا اس کا دیوانہ ہے اگر میں اس کے سامنے اسے کچھ بھی کہتی تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا اسی طرح ہی اس کو اس گھر سے نکالنا ہوگا میں احران ہوئی اچانک میرا شوہر وہاں پر آ گیا شاید وہ جل وہاں سے نکل آیا تھا اس نے اس شخص کو دیکھ کر کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں شاید وہ اسے پہلے سے ہی جانتا تھا وہاں دیکھ کر میں بھی ادھر آ گئی وہ بیچاری عورت جس کو میں نے اپنی جگہ لٹایا تھا وہ تو ابھی تک بھی ہوش ہی پڑی تھی میری ساس بری طرح سے گھبرا گئی اور وہ شخص بھی میری شوہر نے کہا کہ یہ تو میری ساس کا دور کا رشتے دار ہے ہم اس کو بھی معمولی کہتے تھے یہ میری امی کا قاتل ہے اور یہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی مجھے بلکل بھی پسا نہیں تھی ہزار لڑکوں کے ساتھ اس کے چکر تھے میرے پیچھے بھی میری شکل دیکھ کر ہی پڑی تھی اور یہ ان کی ایک لوتی بیٹی ہے اور اس لڑکی کو جہیز میں ایک گھر اور گاڑی بھی دے رہے تھے میری ماں نے مجھ سے بحث کی تھی لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے گھر اور گاڑی نہیں چاہیے ساتھ میں ایک بد کردار لڑکی بھی تو ملے گی اس لیے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں جو میرے لیے بلکل ٹھیک ہے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ یہ کئی دنوں سے ہو رہا ہے تمہاری امی مجھ پر جادو کروا رہی تھی مجھے تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی ہیں میری شوہر نے کہا کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا امی کا تو پہلے دن سے ہی جادو پر بہت اعتماد ہے بابا بھی اس بات پر غصہ ہوتے تھے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ کے سارے اپنے بیوی کو چھوڑ کر گیا اور آپ نے اس پر جادو ٹونے کروا دیئے اے خیر مرد کو اس کے کمرے میں لاتی رہیں اس کے پردے کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ نے میری ساس کہنے لگی اس نے بھی تو اتنا بڑا پلان بنایا ہے اپنی جگہ کسی اور کو لٹایا ہے تو میرے شوہر نے کہا پھر وہ کیا کرتی میں نے اپنی شوہر کو ریپورٹ بھی دکھائی جس میں دودھ میں نشہ کی دیوہ ملانے کے بارے میں صاف صاف لکھا ہوا تھا میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اپنی شوہر کو دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اسے اپنی ماں سے یہ بلکل امید نہیں تھی اور آج وہ ایک امتحان میں پھنس گیا تھا اور وہ کس کا ساتھ دے بہت سوچنے کے بعد میرے شوہر نے فیصلہ کیا میں اپنے کام سے کام رکھوں گی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں اس طرح میں بے چین رہوں گا اور مجھے بھروسہ نہیں رہا تمہیں الگ ہی رہنا پڑے گا ہفتے میں دو دن یہاں بھی گزار لیا کروں گا میری ساس ابھی بھی ندامت کا شکار نہیں تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو تمہاری زندگی سے نکالوں گی نہیں رہنے دوں گی اس کو اس لیے میرا شوہر ان پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا اس لیے اس نے مجھے ایک الگ گھر ارینج کر کے مجھے الگ کر دیا اور میں اپنے گھر میں رہنے لگی ہماری زندگی تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے میرا شوہر بیچارہ پریشان رہتا ہے لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں